نمسکار میں ہوں آشی اسٹری پارٹھی آپ کے ساتھ اور خبر دن بھر کی لے کر حاضر ہوں میں شروعات کرتے ہیں 36 گڑھ میں نئے کورونا کیسز کی خبر سے جہاں پردیش میں آج پانچ نئے سنکرمت مریض ملے ہیں درگ جلے میں چار سنکرمت ملے ہیں جبکہ رازانی رائپور میں ایک کیس نیا ملا ہے آج کل دوہزار اکسو چیانبے ٹیسٹ ہوئے پردیش میں ایکٹیو کیسز چودہ پہنچ چکے ہیں اور رازانی رائپور میں بھی ایک کیس ملا ہے تو کورونا کو لے کر جو اب تک جانکاری مل رہی ہے اس کے انصار یہاں پردیش میں ایکٹیو کیسز کی سنکرمت چودہ پہنچ چکی ہے جبکہ کورونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ لگاتار بڑھائے جارہے ہیں پردیش میں آج کل پانچ نئے سنکرمت مریض ملے ہیں درگ جلے میں چار جبکہ رائپور میں ایک تو کل ملا کر پانچ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور جانکاری لگاتار اس پر ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آج کل دوہزار اکسو چیانبے ٹیسٹ ہوئے چھتیز گھر میں منتری منڈل کا وستار ہو چکا ہے اب انتظار ہے منتریوں کے ویبھاغوں کے بٹوارے کا سوطروں کے مطابق وشنو دیو سائے منتری منڈل میں ویبھاغوں کا بٹوارہ جلد ہو سکتا ہے نیوزیٹین کے پاس منتریوں کے ویبھاغوں کی سمبھاوی تصوچی ہے سب سے پہلے نیوزیٹین آپ کو بتا رہا ہے کہ کس منتری کو کون سا ویبھاغ مل سکتا ہے لکھن دیوانگن شہریو نگریے پرشاسن ویبھاغ ان کو دیا جا سکتا ہے رسل سی ایم وشنو دیو سائے جنرل سمپرک اور ویت سامانے پرشاسن ویبھاغ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جبکہ رامیچار نیتام کو پنچائت ویبھاغ دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کیدار کشپ کو آدم جاتی کلیان ویبھاغ منترالے سوپار جا سکتا ہے ویبھاغوں کا بٹوارہ کس طرح سے ہوگا بتا رہے ہیں آپ کو ویبھاغوں کے بٹوارہ گیت بات کر رہے ہیں تو اوپی چودری کو شکشہ اور اسواسے منترالے کی ذمہ دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ٹنکرام برما سکول شکشہ ویبھاغ کا ذمہ انہیں دیا جا سکتا ہے جبکہ ورشت منتری پی ڈبلو ڈی یا کرشی ویبھاغ کی ذمہ داری برج مہنگروال کو دی جا سکتی ہے اور کیابنٹ کے ورشت منتری میں شمار برج مہنگروال کو پی ڈبلو ڈی یا کرشی ویبھاغ کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے وہیں یہاں اگر بات کریں دیال داس بگھل کی تو انہیں سی ایس ٹی او بی سی کلیان منترالے دیا جا سکتا ہے اور اشیام بحاری جائسوال کو بھی کرشی منترالے کی جانکاری ملرے کی کرشی منترالے نے دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لکشمی راجوالے کو محلہ ایوان بالوکاس پر بھاگ دیا جا سکتا ہے اور لگاتار اس پر بچار بھی مرش کیا جا رہا ہے 36 گڑھ کی وشنو دیو سائے سرکار نے ایک اور بڑا فیصلہ لیا پردیش میں راشن کارڈھاری پریواروں کو اب پانچ سال تک مفت چاول ملے گا اور اسیم وشنو دیو سائے نے اس کی گھوشنا کی ہے اس کے ساتھ کی خادیب بھاگ نے اس کو لے کر سب ہی کلیکٹرز کو آدیش جاری کیا ہے سرکار کے اس پیسلے سے دارجے کے 67,92,153 راشن کارڈھاری پریواروں کو اس کا لاب ملے گا 37 گڑھ میں بھاشپا کی وشنو دیو سائے جی کی سرکار نے آج ایک اہم فیصلہ لیا ہے اب انتیودے کارڈھاریوں کو گریبوں کو چاول نشلک دیا جائے گا اب گریبوں کا پیٹ بھرنے کی چنتہ پوری طرح سے سرکار کر رہی ہے اور آج یہ گھوشنا ہوئی ہے اس گھوشنا کا ہم بہت سواگت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انتیودے کی سرکار اور 36 گڑھ سرکار نے جیسے ہی پانچ سال مفت چاول دینے کی گھوشنا کی کانگریس نے ترنت اس پر پلٹ وار کیا اور کہا کہ یہ تو بھوپیش بگھیل کی سرکار میں یوجنا شروع کی گئی تھی آریوں کو نشلک چاول راسند دکانوں کے مادیم سے دیا جاتا تھا پرتیک پریوار کو 35 کلو چاول ملتا تھا اس کے علاوہ کے ان سرکار کے دوارہ دی جانے والی 5 کلو چاول اتریف دیا جاتا تھا اسی یوجنا کو آگے بڑھایا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ راج سرکار راج کے 35 کلو چاول کے علاوہ کینڈر کی چاول کو دیتی ہے یا چاول ویتران میں کٹاؤتی کر کے ماتر 5 کلو راسند جو کینڈر سے آتا ہے اس کو دینا چاہتی ہے یہ آنے والے سائم پت چلے گا اور ویل بات دیوست پر سی ایم وشنو دیو سائے نے بالک بالکاؤں کو سمانت کیا سی ایم سائے نے سمان کے لیے چنے گئے ویر بالکوں کو 50-50 ہزار روپے کا پورسکار دینے کی گھوشنا کی سی ایم وشنو دیو سائے نے ویر بالدیوست کے موقع پر چار بچوں کو سمانت کیا سمان پانے والے میں کوربہ جلانیواسی امن جوتی جاہیرے دھمتری جلانیواسی 12 سال کی کماری بھامیشوری نرملکر کرود کے کماری جان ہوئی راجبوت اور اباغ بہارکی 12 سال کی کماری چھایا بشو کرما کو سمانت کیا گیا 36 گھڑ میں ستہ سے بے دخل ہونے والی کانگریس کی نظر اب اگلے سال ہونے والے لوگ سبح چناؤ پر ہے جو اس کے لیے پارٹی نے ابھی سے کوایج شروع کر دی ہے 28 دیسمبر کو کانگریس کا 149 ستاپنا دیوست ہے اور اس موقع پر ناغ پور میں ایک بھاویا کارکرم کی تیاری چل رہی ہے اس کارکرم کے لیے کراؤڈ فنڈنگ کی جا رہی ہے 36 گھڑ میں پارٹی نے ریلی اور کراؤڈ فنڈنگ کے لیے ڈلا کانگریس کمیٹی کو تیار کیا ہے ناغ پور میں ہونے والے اس کارکرم میں کانگریس لوگ سبح چناؤ 2022 کی چناؤ کا آگاز بھی کرے گی جس میں شامل ہونے کے لیے ہجزاروں کی سنکھیا میں 36 گھڑ سے کانگریس کاری کرتا ناغ پور جا رہے ہیں ایک سنتالیسوہ ستھاپنا دیباس 28 دسمبر کو ناغ پور میں جو پوری ہندوستان کی ڈاہردہ اس تھل ہے مہاراستہ کی ناغ پور میں ہو رہا ہے اور ایک سنتالیسوہ ستھاپنا دیباس پہ کانگریس نے ایک توہ کراؤڈ فنڈنگ کھٹی کیے جس میں آپ کو 138 روپے 1380 روپے یا 3800 روپے آپ کو کانگریس کو فنڈنگ لیے دینا ہے دیش کی فنڈنگ لیے کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جس نے 1885 سے لے کر ابھی تک 149 سال کانگریس نے آم جنتہ کی حد کی لڑائی لڑی ستھا میں رہی تو دھارت کے نونرمار کی دیشہ میں کام کیا ویپکس میں رہی تو ویپکس کی بھومی کا نبھاتے ہوئے ہمیشہ ستھاپکس کو سچید کیا اور آج بھی کانگریس آم جنتہ کی لڑائی لڑائی جو مہنگائی کے لیے برسگاری کے لیے جس طریقے سے دیش میں پورے سنسادنوں کو بیج دیا جا رہا اس کی لڑائی اگر کانگریس لڑ رہی ہیں 36 گھڑ کی ستھا سے بے دخل ہونے والی کانگریس کو مہا سموند کے سرائے پالی نگر پالی کا میں بھی جھٹکا لگا ہے یہاں کانگریس کے نگر پالی کا دھکش کے خلاف اوشواس پرستاؤ لائے گیا تھا جو پاریت ہو گیا کانگریس کے نگر پالی کا دھکش امرت پٹیل کے پکش میں صرف تین ووٹ پڑے جبکہ بیجے پی کے لائے گئے اوشواس پرستاؤ کے پکش میں بارہ ووٹ پڑے بہر طلب ہے کہ بیجے پی کے پارشدوں نے امرت پٹیل پر کئی گم بھی را روپ لگائے تھے اور اوشواس پرستاؤ کے لیے کلیکٹر کو گیا پنسو پا تھا پارشدوں نے ادھکش پر پینشن آواز پریبار ساہیتا شدہنجلی یوجنا کا لوگوں کو لاب نہیں دلانے کا روپ لگائے نگر پالی کا پریشت سرائی پالی میں ادھکش کی ویرود اوشواس پرستاؤ لائے گیا تھا اس میں سبھی نرواچیت پارشدوں کی اوپستیتے میں پندرہ سدسی جو نرواچیت پرست ہے ان کے اوپستیتے میں اوشواس پرستاؤ کی جو پرکریہ ہے اس کی کاروہی سمپن نہ ہوئی ادھکش کے ویرود اوشواس پرستاؤ جو چھتیسگڑ نگر پالی کا دھی نیم 1961 کے دھارہ تیرہالیس کے پراؤدھانوں کے تحت پارید گھوسیت ہوئا ہے اتا ادھکش کا پد رکھ مانا جائے گا اور دیش بھر میں کوویڈ کے نئے ویریانٹ کو دیکھتے ہوئے چھتیسگڑ میں بھی سواس سے بھباگ سترک ہے بستر جلہ پرشاہسن اور سواس سے بھباگ نے میڈیکل کالیج میں ماؤگ ڈریل کی یہاں پینتیس بیڈ کا وارڈ تیار کیا گیا بستر کلیکٹر نے اپیل کی ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ بھیڑ بھڑ والی جگہ پر جانے سے بچیں ریلویس ٹیشن بس ٹینڈ اور ایرپورٹ میں ٹیسٹنگ کے لیے ٹیمز تینات رہیں گی ویدیش سے آنے والے لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا اور کلیکٹر نے لوگوں سے کوویڈ گائیڈ لائنز کا پالن کرنے کی اپیل کی ہے کوویڈ کے اگر بات کریں گے تو اسے تو جو تینوں مکھیوں کے اندر جو ہمارے بس ٹینڈ ہو گیا ریلویس ٹینڈ ہو گیا یہاں پہ ہمارے کوویڈ کے جو گائیڈ لائنز کے اندروپ وہاں پہ ٹیسٹنگ ٹیمز تینات کر دی گئے خاص کر کے جو ویدیش سے جو ہمارے جو یاتری کٹ آئیں گے ان کا تو منڈیٹریلی چیکنگ ہوگی اس کے علاوہ جو ہم سٹیٹ سے باہر جو آنے والی خاص کر کے بڑے بڑے شہروں میں جہاں پہ بڑی سنکھیا میں آج کے دن میں کوویڈ دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں کے یاتری اگر آ رہے تو ان کا بھی منڈیٹری ٹیسٹنگ ہم لوگ کروا رہے ہیں راجنات گاؤں میں سرکار نے پور پردان منتری اٹل بیہاری وارشپے کے جنمہ دیوست پر کسانوں کے خاتے میں بونس راشری ڈالی جو اس کے بعد بینکس میں کسانوں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے راجنات گاؤں کے جلات سرکاری کے اندرے بینک میں بڑی سنکھا میں کسان بینک پہنچے اور بونس کی جو راشری خاتے میں ملی ہے اسے نکالنے کے لیے یہاں پہنچے تھے اور آپ کو بتا دیں کہ کافی بھیڑ اس کے چلتے بینکس میں دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک لگا نا مل گیا بہت لیٹ کیا لیٹ ہوا ہے تو بھی خوشی ہے خوشی ہے مانگ رہے تو تو مل گیا نا بھائی خوشی ہے دیکھئے لگاتار ہم لوگ آٹھ سالوں سے سنگھرز کر رہے تھے جو پچھلے دو سال کا بونس بچا تھا اور وہ ایک کسانوں کی سبھمان کی بات ہے اور دو سالوں میں جو تین سو کی قیمت نو سال میں آٹھ سال میں تھوڑا بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے بی جے پی کو تو کھیت کرنی چاہیے کہ ہم لگاتار ہم سنگھرز کیے اس کے لیے کافی لمبان دو اور بھلائے میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں نے زہر کھا لیا جس میں پتا اور بیٹی کی موت ہو گئی جبکہ ایک بچی اور پتنی کی حالت گمبیر ہے دونوں کو علاج کے لیے ایک نجیہ سپتال میں بھرتی کرائے گیا معاملہ جامل تھانک شیطرکہ جانکاری کے مطابق لکشمی پارا جامل نباسی چالیس ورشی ہیم لال ورما 38 ورشی اس کی پتنی جانوی چودہ سال کی بیٹی پریہ اور گیارہ سال کی بیٹی مسکان اور ایک ساتھ سال کی بیٹی رتکہ کے ساتھ وہ اپنے مکان میں رہتا تھا اور مکان کے نیچے فلور پر ماتا پیتا جبکہ اوپر پریبار رہتا تھا اور ہم لال بھیلائی نگر نگم میں کوہکہ کے پمپ آپریٹر کا جوب کرتا تھا اور ہر روز کی طرح سنبار کو ڈیوٹی گیا ڈیوٹی سے واپس آیا اور پریجنوں کو واپس لوٹ کر اس نے بابا کا پرساد بٹا کر مٹھائی کھلائی اور پتہ جارہا کہ اسی میں کچھ زہرلہ پدارت اس نے ملائے ہوا تھا علاقہ پتنی نے جب پرساد کھانے سے منع کیا تو اس نے جبرن اسے کھلایا بیٹی پریہ اور مسکان خود ہی پرساد کھا کر سو گئے اور سات سال کی بیٹی اپنی دادی کے پاس سو رہی تھی جس سے اس کی جان بچ گئی مدر اور جو دوسری بچی ہے ابھی اسٹیبل ہے لیکن پوازنگ کے کیسز میں جب تک تین چار دن نہیں بیٹھ جاتے یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ آگے کی کنڈیشن کیسے رہی گی کہنا بہت مشکل ہے جس طرح کی ہسٹری ہے اس کے پیادر نے ان کو یہ بول کے کھلایا تھا کہ کسی بابا نے ان کو کچھ دوائی دیئے اور اس کو کھانے سے سب لوگ کا اچھا ہی ہوگا چونکہ بہت ہی پنجنٹ اسمیل والا تھا تو اس کو دھوکے سے کھنانا تو مشکل تھا یہ ابھی اس میں پولیس کو سوچنا ملی ہے جو ہسٹیٹال میں چار لوگ بڑھتی ہوئے تھے تو اس میں ابھی پولیس جان چل رہی ہے اور جو بھی اس میں دکھے آئیں گے آپ کو بتا دیں ابھی چار لوگوں کی سوچنا ہے جس میں ایک پتی پتنی اور ان کے دو بچے ہیں ایک ہسپینڈ کی اور ایک بیٹی کی ڈیک ہوئی ہے اور دو کی ابھی حالت نہ ہوں ابھی ابھی تک کچھ بھی گانا سمبھو نہیں ہے جو بھی ہوگا جان کریں آپ کو دے دیں بیجا پور جلے میں پانچ نقسلیوں نے پولیس کے سامنے سرنڈر کیا ان میں سے ایک نقسلی ویدھاک وکرم منڈاوی کے کافیلے پر حملہ کرنے کی واردات میں شامل تھا اور یہ سبھی سرنڈر کیے گئے نقسلی گنگالور اور بھیرمگڑھ ایریا کمیٹی میں سکریے تھے سنگتھل میں رہتے ہوئے نقسلیوں کے بڑے لیڈر سے سمپرک تھے اور پولیس ان کے آتما سمرپن کو بڑی کامیابی مان رہی ہے ساتھ کی ان کے خلاصے چونکانے والے ہو سکتے ہیں چونکہ یہ بڑی وارداتوں میں شامل رہے ہیں دراصل پدیڑا رپی سی ملیشیا سدسیہ گڑڈو تاتی پائکو ہملا ملیشیا اے سیکشن جیپٹی کمانڈر سننو تاتی جی آرڈی سدسیہ سنتو پوٹام اور مرتور ایلو ایس کے چیرلی ملیشیا کمانڈر سونارو کارم ارف روی نے سرنڈر کیا اور یہ سب ہی پورو نقسلی سرکار کی سمرپن نیتی سے پرہاویت ہو کر مکھیدھارا میں شامل ہوئے ایس کے چیرلی ملیشیا کمانڈر آج پولیس کے سمجھ سمرپن کیا ہے ان میں جو سنتو پوٹام ہیں دو جار اکی سے وہ بٹالین کی بٹالین نمبر ون کی کمیونیگیشن ٹیم کا سدسیہ بھی رہ چکا ہے اس نے بھی آج سمرپن کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دیش بھر میں سڑک حادثوں میں سب سے زیادہ جان گوانے والا راجیہ چھتیس گڑ ہے جہاں آکسمک موت کے ماملوں میں سب سے زیادہ موتیں چھتیس گڑ میں ہوئی ہیں جو واقعی چنتا کا ایک بہت بڑا کارن ہے اور ان آکنوں کا خلاصہ انسی آر بی کی رپورٹ میں ہوا ہے کورونا سے بھی گھاتک چھتیس گڑ کی سڑکیں ہر سال ہزاروں لوگ گوا رہے جان نسی آر بی سے آئے چونکانے والے آنکڑے بیتے سال سولہ ہزار آٹھ سو تیرانبے لوگوں کی موت جی ہاں کورونا مہماری جس نے دنیا میں لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا کورونا کتنا گھاتک ہے ہم سب نے دیکھا لیکن گھاتک کورونا سے بھی اگر کچھ زیادہ گھاتک ہے تو وہ ہے چھتیس گڑ کی سڑکیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ چھتیس گڑ میں سڑک درگھٹنا میں ہر سال لگ بھگ سترہ ہزار جانے جا رہی ہیں وہیں کورونا مہماری سے تین سالوں میں لگ بھگ اٹھارہ ہزار لوگوں کی جان گئی ہے ان سی آر بی کے آنکڑوں کے مطابق سال دوہزار بائیس میں سڑک درگھٹنا میں چھتیس گڑ میں سولہ ہزار آٹھ سو تیرانبے لوگوں کی جان گئی ہے سیکڑوں لوگ ایسے ہیں جو کمبھی روپ سے گھائل ہوئے اور سیکڑوں لوگ دیویانگ ہو گئے ان سی آر بی نے اٹھائیس راجیوں کے سڑک درگھٹنا کے آنکڑی جاری کیے جس میں آکسمک موت کی ماملے میں سب سے زیادہ موتیں چھتیس گڑ میں ہوئی ہیں ان سی آر بی کے چونکاتے آکڑیں چھتیس گڑ میں سب سے زیادہ آکسمک موت سال دو ہزار بائیس میں بارہ فیصد کی آئی گیرابٹ سال دو ہزار بائیس میں سولہ ہزار آٹھ سو تیرانبے آکسمک موت حادثوں میں جان گوانے والے چھپن دشملہ چار پرتیشت دوسرے نمبر پر ہریانہ تیرپن دشملہ تین پرتیشت تیسرے ستھان پر مہراشت تیرپن پرتیشت حالانکہ پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حالات کو صدھارنے کے لیے یاتا یاد پولیس لگاتار کاروائی کر رہی ہے اس میں ہم نے جو ویسلیشن کیا تھا اس میں پرموک روپ سے نسا کر کے گاڑی چلانا روم سیڈ مومنٹ کرنا اور یاد اعتریموں کا ریس ڈائیوینگ کرنا اگر آپ اوور سپیڈ کریں گے تب بھی سڑک دل گھٹناوں میں سکار ہو رہے تھے لوگ کی یہ پرموک روثین کارن تھے جن کے کارن لوگ سڑک دل گھٹناوں میں غیر ہو رہے تھے اور ان کی موت ہو رہے تھے اس میں ہم نے انکوش لگانے کی لگاتار لگاتار کاروائی کیے ہیں ہم نے پچھلے سال کے جو بلیک سپاٹ شنہیتی سپاٹ تھے انہی ستھانوں پر ہی پرٹیپلر جانچ کیا ہے جو ریس ڈائیوینگ کر رہے ہیں یا نسا کر کے گاڑی چلا رہے ہیں ان کے لائسنس سسپینشن کی بھی کاروائی کیا ہے جس کے کارن اس سال اس میں کچھ انکوش لگا ہے اور لگ بھگ 18% کے قریب سڑک دل گھٹنا میں ہونے والے موتوں پھر کمی آئی ہے اب یہ بھی جانیے کہ چنطہ میں ڈالنے والے آنکڑوں کے پیچھے کے کارن کیا کیا ہیں شراب پی کر گاڑی چلانا تیز گتی میں واہن چلانا غلط دشاں میں ڈرائیوینگ رونگ سائٹ سے اوور ٹیکنگ موبائل پر باعت کرتے ڈرائیوینگ کشمتہ سے زیادہ سواری بیٹھانا ناوالگوں کے دوارہ تیز ڈرائیوینگ مال بہک واہنوں میں سواری ڈھونا خراب اور خستہال سڑکیں یاتایات کے نیموں کی اوہیلنا یہ وہ کارن ہیں جن کے چلتے NCRV کے آنکڑوں میں چھتیز گڑھ ہمیشہ سب سے اوپر نظر آتا ہے ظاہر ہے یہ آنکڑیں چھتیز گڑھ کے لیے کوئی تمگا نہیں بلکہ ایک داگ ہیں جسے مٹانے کے لیے یاتایات ویبھاگ اپنے سطر پر کام کر ہی رہا ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کی جاگ رکھتا تاکہ کسی کے گھر کا چراغ یوں اچانک نہ بجھ پائے یوگل تیواری نیوز 18 رائپور منیندرگڑ چیرمیری بھرتپور میں سرکاری سکولز میں ملنے والے مڈے میل میں ہر دن بننے والے بھوجن کا منیو پہلے سے تیہ ہوتا ہے تیہ منیو کے آدھار پر بھوجن بنایا جاتا ہے اور بچوں کو یہی وطرت کیا جاتا ہے لیکن منیندرگڑ کے شاسکے سکولز میں مڈے میل صحیح طریقے سے نہیں مل رہا ہے لاپروہی گھور لاپروہی یہ بچوں کو وہ بھوجن نہیں مل رہا ہے جو منیو میں ہوتا ہے آدھا آدھورہ جو بھی بھوجن ہوتا ہے بچوں کو دے دیا جاتا ہے جبکہ یوجنہ کی شروعات یہ اسی لیے کی گئی تھی تاکہ بچوں کو صحیح طریقے سے پوشٹک آہار ملے اور مدھیان بھوجن کی یہ یوجنہ شروع کی گئی تھی لیکن منیو کے انسار بچوں کو مڈے میل نہیں مل رہا کبھی کبھی ملتا ہے ڈیلی نہیں ملتا ہے اور آج مینو کے انسار آج تو دودھ کا خیر وغیرہ بننا تھا تو آج دیئے ہیں کی نہیں دیئے ہیں نہیں دیئے ہیں کبھی کبھی دیئے ہیں مارہ جوتر لنگوں میں سے ایک اجین کے مہاکال مندر میں شیولنگ کشرن کا روکنے کے لیے بھارتی پورا تطوہ سروکشن کی آٹھ سدسیہ ٹیم اجین پہنچی ٹیم نے مہاکال شیولنگ مہاکال مندر کا گر بھگرے مندر کے شیر بھاگ پر ستھت اونکارشور مندر اور ناغ چندرشور مندر کا نرکشن کیا اور ٹیم نے باریکی سے اس کی جانت کی اور اس کے ساتھ اس کے بعد فائنل ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ مہاکال مندر میں شیولنگ کو ہو رہے نقصان کا معاملہ سال دوہزار سترہ میں سامنے آیا تھا اور کورٹ میں گیا سپریم کورٹ نے آدھے جاری کیا کہ ایس آئی اور جی ایس آئی کی ٹیم ہر سال شیولنگ کی جانچ کرے گی اور ریپورٹ کورٹ کو سنپے گی اور جوالپور پولیس نے واہن چور گروہ کا پردہ فارش کی اور گروہ کے چار سدسیوں کے قبضے سے آٹھ بائکس برامت کی اس گروہ نے گڑھا گورکپور اور مدن محل سعید کئی تھانک شیطروں میں واہن چوری کی وارداتوں کو انجام دیا بہرحال پولیس ان سبھی آروپیوں سے پوچھتاٹ کرے جن سے ابھی اور وارداتوں کا خلاصہ ہونے کی امید ہے پچھلے کچھ سامنےوں سے واہن چوری کی گٹنائے ہو رہی تھی اسی کے سمبند میں گڑھات آنے سے ٹیم بٹیت کی گئی تھی ٹیم کو مقبیر سوچنا ملی کہ کچھ لوگ واہن چوری کی سمبند میں یوجنا بنا رہے ہیں واہن چوری کی چرچہ کر رہے ہیں پولیس کے دوارہ اس کی آسوچنا سنکلن کرتے ہوئے ایسی لوگوں کو پگڑا گیا اور جب ان سے پوت تاج کی گئی تو ان کے دوارہ تھانا چھیتر میں تھانا گڑھا تھانا چھیتر کے انترکت ایبوں مدن محل بیرہمی سے ٹورچر کیا چوتھی گکشہ میں پڑھنے والی اس ماسوم بچی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ انگریزی پڑھ نہیں پا رہی تھی اس پر ٹیچر کو غصہ آیا اور غصے نے ٹیچر کو اس قدر بوخلا دیا کہ بچی کے سر کے بال تک نوچ ڈالے گئے بیرہمی سے بچی کو پیٹا گیا اور در کے چلتے اس نے پریجنوں کو پوری بات بھی نہیں بتائی پریجنوں نے موسیقی چھوٹی بچی اس کے بال ہاں یہ بلکل غلط ہے بال فیجنا نہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا پنیشمنٹ ٹوٹلی بن دیتا ہے تو اس میں ہم دل بھیج کے کاروائیز دل بھیجی اور اب بعد ان دور کی جہاں موبائل کی لتنے ایک اور بچے کی جان لے لی بتا جا رہا ہے کہ بچے کو ماتا پتا نے موبائل کم چلانے کی ہدایت دیتی جس سے ناراض چھاتر نے خودکشی کر لی پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جٹھی ہوئی چھاتر میں ایک بچے کے دورہ دنانگ آج سے لگ بھگ 12-15 دن پہلے سلفاز یا ریٹ پوزن کھا کے آتناتیا کرنا یا پریاس کیا گیا تھا جس پر سے وہ اس کو علاج کے لیے اسپطال لے کے جایا گیا تھا علاج کے دوران میں جانچ سانہ جب آیا تو اس میں جانچ کری گی جانچ میں یہ چیز سامنے آئی کی موبائل چلانے کی بات پر سے ماتا پہلے اس کو ڈانٹا تھے جس پر ناراض ہو کر اس نے گھسے میں اس پرکار سے قدم اٹھایا تھا کل دنان کو سوسنا پرابت ہوئی کی اسپتال میں لائے سے دوران اس کی مرتی ہو گئی ہے جس پر سے مرگ پنجیبت کیا جا رہا ہے مرگ میں آگے جاز کی جائے گی اگر آگر مالوہ میں گوونچ کی کروڑتا سے ہتیا کے معاملے میں پرشاسن نے ایکشن کرتے ہوئے چار آروپیوں کے گھروں کو دھست کر دیا اور بڑی سنکھا میں پولیس بل بھی آموجود رہا عدیقاریوں کی موجودگی میں آروپیوں کے گھروں کو توڑا گیا تین مکان توڑے گئے گوونچ کی کروڑتا سے ہتیا سے ہندو بادی سنکھن ناراض تھے اور چکہ جام کر انہوں نے مانگ کی تھی کہ اس کے پیچھے جو آروپی ہیں انہیں سخت سزا ملنی چاہیے بھنڈ میں ایک فرضی پولیس سب انسپیکٹر پکڑا گیا پولیس کا راوب دکھا کر یہ ٹھگ ہی کیا کرتا تھا پولیس کنٹرول روم میں بھی فون کیا سب انسپیکٹر بتا کر گارڈ کی مانگ کر رہا تھا پولیس کو شک ہوا اور پھر یہ دھر لیا گیا سب انسپیکٹر بتا کر رہا ہوں اس میں معاملہ یہ ہے کہ کل چوبیس تاریخ کو کنٹرول روم میں پدھان آرک شک ہیں ہرون دکھشی جی ان کے پاس میں پھون آیا تھا کہ میں کمیشنر کاریالے بھوپال سے سب انسپیکٹر بیرین سنگھ بھول رہا ہوں آپ مجھے گارڈ کی حصتہ کروائیے مجھے یوں پی کی طرف لے کے جانا تو انہوں نے کہا یہاں گارڈ کی بھی بستہ نہیں ہے آپ جو ہے ڈی ایس پی ایڈ پورٹر صاحب سے چرچہ کرنے تو انہوں نے ڈی ایس پی ایڈ پورٹر صاحب کو بھی پھون لگایا تو ان کو کچھ لگا کی سندے بیقت ہوا یہ بھرجی ٹائپ کا بیقتی ہے تو سائیور کی مدد سے اس بیقتی کو پکڑوائیا اس سے پونستانچ کی گئی تو بھرجی نکلا اس کی تجدیق کمیشنر کاریالے کنٹرول روم موبال سے بھی لی گئی جب بھرجی نکلا بریشت اتکاریوں کو افغت کرا کر پرکرن پنجی بات کر آر اوپی کو پونستانچ کی لیے لیا گیا ہے تو اس پہ آگے پونستانچ رائپور جلے میں پیشلے دنوں پیارا ایتھلیٹکس پرپتیوگیتا کا آیوجین کیا گیا اس میں بیجاپور جلے کے دیویانگ بچوں نے اپنا جوہر دکھایا اور جلے کے دیویانگ بچوں نے کل نو پدک اپنے نام کیے اور ایک چھوٹا سا بریکیاں لے رہے جلدہ اٹھتے موسیقی